موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ساکیب سلیم گریشی آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہزارہ کمیونٹی پر ہونے والے اس ظلم کی داستان کے بارے میں جو کچھ عرصے پہلے کچھ دن پہلے رقم کی گئے اور ہم نے دیکھا کہ تمام سیاستان وہاں پہنچے غم میں شریک ہوئے اور ہزارہ کمیونٹی کے وہ لوگ جو اس غم کی وجہ سے اتنے زیادہ تکلیف میں تھے کہ انہوں نے جو مقتولوں کی لاشے ہیں انہیں سڑکوں پر رکھا اور وزیراعظم کا انتظار کر دے رہا ہے اور ایسے میں وزیراعظم نے ایک دعا دار ٹیلی ویجن پر خطاب کیا اور بڑے وسوق الفاظ میں واضح طور پر کہا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا یہ الفاظ کے ساتھ تک تکلیف دیتے ان ماں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے ان بچوں کے لیے جن کے لوگ اپنوں سے جدا ہو گئے آج کے پروگرام میں اس پر بات ہوگی کہ کیا سیاسی انگل دینے کی اسے کوشش کی گئی ہے اور اس غم کو کس طرح بلائے جا سکتا ہے ہزارہ کمیونٹی کی ایک لمبی طویل تاریخ ہے اور یہ معاملہ کے پہلی بار پاکستان میں نہیں رونوما ہوا کہ اس طرح کے واقعات مستقل ہوتے جارہے ہیں ساتھ پروگرام میں بات ہوگی جنسی زیادتیوں کے حوالے سے بھی معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں پاکستان میں قانون بنانے کی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن عمل درامت نظر نہیں آتا کیا وجہ ہے کیا تربیت کا فقدان نظر آتا ہے کوئی نفسیاتی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرف آگے بڑھ جاتے ہیں شرعی معاملے کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم بچپن سے دیکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے اور سنتے ہیں کہ شادیاں وقت سے پہلے کی جائیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا تعلیم کا نہ ہونا ہے تربیت کا خراب ہونا ہے یا پھر پاکستان میں جس طرح انڈروائٹ فونز کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسے میں اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اب اپنے سگے رشتے ہی شائع وہ تمام حدود کو پار کر چکے ہیں جو سب کے لیے انسانیت کے لیے بھی تقلیم تھی بات ہے اس سب پر آج کے پروگرم میں بات ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسنن ہیں زیر زرداری صاحب زیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ زیر صاحب آپ کے ساتھ گائے بگائے بات ہوتی رہتی ہے اور آج کا ٹاپک دونوں ہی ٹاپکس ایسے ہیں جس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کنشتہ دنوں آپ نے بھی پروگرم کیا تھا ہزارہ پرادری کے حوالے سے بڑی طویل دسکیشن آتنے کی تھی میں چاہوں گا آج صاحب کا موقع ایسے تجزیہ کار بھی لیا جائے تو وزیراعظم صاحب کی آمد کی اگر ہم بات کی جائیں کوئٹہ تو اس تاخیر بہت زیادہ کی گئی اور تقریباً چار دن کی تاخیر کے بعد آپ کوئٹہ پہنچے بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے شاید ثابت تو یہ کیا گیا تو تھریٹ تھے اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ میں وزیراعظم ہوں میری آمد اور رفت بڑی مشکل سے کی جاتی ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہزارہ کمیونٹی پر یہ جو ظلم یہ زیادتی ہیں یہ بربریت ہوتی جا رہی ہیں یہ روز بر اس بڑھتی جا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہی بات ہم بار بار کہیں گے کہ دشمن سرد پار سے آئے تھے صاحب صاحب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کوئی چھبیس سالوں میں کوئی دو ہزار کے قریب یا سولہ سو کے قریب جنازے یہ ہزارہ برادری اٹھا چکی ہے اور وہ سارے کے سارے دہشتگردی کا شکار ہوئیں کبھی ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا جاتا ہے کبھی ان پر بم دھماگے کیا جاتے ہیں اور یہ تو جو مچ میں واقعہ پیش آیا کہ وہ کانکنوں کو ان کے پیروں کو باندھ کر ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کو زبق کر دیا گیا تو ایک بربریت کا نشانہ بنائے گیا اس دور میں تو وہ ان کے لمبیزم کی ایک داستان ہے میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں کوئی دو یا تین دن ان ہیسی ہزارہ ٹاؤن میں اس ہی ہزارہ برادری کا میمان رہا ہوں تو میں نے ان کے لائف اسٹائل کو اور ان کے پورے اس سسٹم کو تھوڑا ابزرب کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اس پرگرام کے ذریعے وہ میں ناظرین سے شیئر کروں کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہزارہ ٹاؤن ہے یہ ان کا مقصود ایک علاقہ ہے جس میں صرف یہ ہزارہ برادری رہتی ہے اور یہ وائد ٹاؤن ہے وہاں کا جس کو کور کیا ہوا ہے یعنی اندر سارے وہ جو ہزارہ کمیونٹی رہتی ہے وہ اگر اس ٹاؤن کے پرنسل سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سمجھو کہ وہ ایک اپنی زندگی حساس باہر بلکل اس ہزارہ ٹاؤن کے گیٹ کراس کرنے کے بعد وہ خوف میں مقترح رہتے ہیں اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا ان کا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جب آپ ہزارہ ٹاؤن میں جائیں گے تو وہاں اسکولز ہیں کالیجز ہیں لیکن اس کے آگے پڑھنے کے لئے وہاں کوئی دارہ نہیں اس لئے باقی یونیورسٹیز میں وہ ایڈمیشن نہیں لے پاتے تو ان کے بچے بچیاں جو ہیں اگر زیادہ کوشش کریں تو انٹر سے زیادہ وہ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس باہر ان کے لئے ان کے زندگی کو خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ سیولائزڈ لوگ ہیں صفائی پرسند ہیں آپ کو اگر اسلامباد دیکھنا چاہتے ہیں میں نے میں پورا پاکستان گھماؤں اسلامباد جیسی صفائی سترائی آپ کو دیکھنی ہے تو پھر آپ وہ جا کر ہزارہ ٹاؤن میں دیکھیں بہت مذہبی لوگ ہیں اپنی عبادت گاؤں میں بڑا مشغول رہتے ہیں تو مقصد یہ کہ پرامن لوگ ہیں میں نے اس دن پروگرام میں کہی تھی دوبارہ میں ابھی بھی کروں گا کہ وہ دو معاملوں میں آپ ان کو ضرور خراجی تحسن پیش کریں گے کہ سینکھوں جنازے اٹھانے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی امن کا ہاتھ امن کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا امن انہوں نے برقرار رکھا اور دوسرا کبھی وہ ملک کے خلاف انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کی گئی یہ دو نکیزیں جہاں تک یہ معاملہ جو پوری ہم تاریخ کا جائزہ لیں گے تو ان پر زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ مذہبی بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس حوالے سے یقیناً ان کے جو ماضی میں وہاں پیپلس پارٹی کے دور حکومت میں جب ہوا تھا وہ بھی اسی طرح مئیتوں کو رکھ کر انہوں نے دھرنا دیا تھا تو پیپلس پارٹی کی حکومت گئی تھی وہاں پرائم نسٹر گئے تھے وہاں انہوں نے وہاں مذاکرات کیے اور ان کی ہی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ اپنے حکومت کو ہٹا کر وہاں گورنر رول نافذ کیا تھا کبھی 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 آپ کو جو آپ کی نظر میں وہ ناخشگوار ڈیسیشنز ہوتے ہیں لیکن پاپولرٹی کے لیے وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں پیپلس پارٹی نے اس وقت وہ پاپولرٹی بھی لے لی اور وہ سارا کچھ کر بھی دیا تھا یہ موقع میرے خیال میں عمران خان صاحب گواہ چکے کہ وہ انہوں نے چلیں اگر نہیں جانا تھا یا اس میں سیکیورٹی کے بھی شیوز ہیں یا کچھ بہت ساری ایسی اور بھی وجوات ہو سکتی ہیں لیکن پبلیکل ہی یہ کہنا کہ ایک پرائمیسٹ کو بلیک میل نہیں کیا جاتا تھا یہ یقینا نہ صرف وہ ہزارہ کمیونٹی اس سے ان کو دکھ پہنچا بلکہ میرے خیال میں پورے پاکستان کے قوم کو عوام کو ضرور یہ جملہ بڑا بھاری لگا کہ پرائمیسٹ صاحب کس طرح کہتے ہیں کہ میتیں ان کو کیسے بلیک میل کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں وزیراعظم صاحب نے دیر بہت کر دی لیکن پھر بھی میں سمیتوں کے شکر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنے پیاروں کو دفنایا شہیدوں کو دفنایا اور پھر فوراں ہی پرائمیسٹ صاحب وہاں گئے ہیں پرائمیسٹ صاحب نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ یا ان کے جو ترجمان ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے بلیک میلر کا اپوزیشن کے لیے استعمال کیا تھا سیاستدانوں کے لیے استعمال کیا تھا اور باقی لگ بھی ایسا رازہ کہ خاص طور پر آپ مرحم نواز صاحبہ کی تقریر دیکھیں تو وہ معاملے کو کچھ زیادہ ہی پولٹے سائز کرنا چاہ رہی تھی میرے خال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور باقی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے درد کو ان کے غم کو پورے ملک نے محسوس کیا اچھا یہ فرمایے گا جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر پورے ملک میں محسوس جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں کہ جس طرح ان لوگوں کو قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور یہ معاملہ چلتا ہی جا رہا ہے اب تھوڑے دی میں بات کرتا ہوں آگے نکل کر آخر کیا وجہ ہے کہ اب حکومت کیا امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے شیخ حشید صاحب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل طور پر امن خراب ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ برگیڈی رجال شاہ کے اگر ہم بات کریں جو کہ سابق وزیر داخلہ رہے ہیں اس وقت تک معاملات کنٹرول میں رہے ہیں اب معاملہ ہمیں کنٹرول سے باہر نظر آتا جا رہا ہے لگ یہ رہا ہے کہ فرقہ ورانیت کی طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے لستانیت کی طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے ایسے مواقع دیے جا رہے ہیں اور ایسے حالات پیدے کیا جا رہے ہیں کہ ملک میں امن کی جو صورتحالے وہ خراب ہو اس سے پہلے ہم نے اسلامباد میں دو بڑے اہم واقعات دیکھے ہیں کہ ایک آپارہ پہ ہم نے دیکھا کھلن کھلا وارداس ہوتی ہے ٹکیٹی ہوتی ہے پھر ایک بچے کو قتل کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے اسامہ کو اسامہ ستیو قتل کیا جاتا ہے ناکے ختم کر دیے جاتے ہیں پھر یہ ہزارہ کمیونٹی کا کوئٹہ میں واقع ہوتا ہے اور شیخ رشی صاحب ایسے میں اسامہ کے گھر جا کے بھی جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پنڈی تک رہنے دیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے بلکل آپ کے اس ایکشن والے اس لفظ کو ہی میں لمبا کرتا ہوں اور اسی سے اپنے بات کو شروع کرتا ہوں کہ یہ صرف شیخ رشید کے آنے کے بعد نہیں ہوا یہ وزیراعظم عمران خان کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان اس حکومت نے کوئی عمل ہی نہیں کیا سرے صحیح عمل نہیں کیا آپ دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اس کے نتائج بہت بڑا ثبوت آپ کے پاس کراچی ہے کراچی میں جو امن ہوں میں وہاں رہا ہوں آپ بھی وہاں رہے ہیں ہم نے تو یہ جو لوگوں نے یا تو ٹی وی پر سنتے رہے یا اخبارات میں وہاں کے حالات پڑھتے رہے میں نے اور آپ نے تو وہ آنٹھوں سے دیکھا ہے ہم نے تو خود وہاں ایک ایک لمحے میں بد امنی کو دیکھا ہے پورے ملک میں آپ نے دہشتگردی کو اگر کوئی سو فیصد تو ختم نہیں لے لیکن کافی حد تک آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا لیکن جب سے عمران خان وزیراعظم بنے تب سے نیشنل ایکشن پلان پتا نہیں کون سے کبار میں چلا گیا تھا تو یہ اس پر عمل درامت نہ کرنے کا نتیجہ ہے پھر ایف سی پر جوانوں پر حملہ ہوا پلسطان کے اندر وہ شہید ہوئے آئے دن کئی نہ کئی کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو باقی جہاں تک جو اسلامباد پنڈی کے اندر یہ جو جو کرائم ریٹ بڑھا ہے یا ملک کے ابھی آپ دیکھیں ملک کے مختلف علاقوں میں آپ کو کرائم ریٹ بڑھتا ہوا رہے ہیں کیونکہ ٹیررزم الگ چیز ہے تو کرائم ریٹ جو ہے وہ میں خود حیران ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے آنے کے بعد وہ کرائم ریٹ پورے ملک میں اوپر آئے گئے چلے ٹھیک ہے کہ زیادہ تر جو صوبوں کے حوالے سے تو وہ ذمہ دار صوبائی حکومتوں کے لیکن یہ اگر ہم جڑوان شہروں کے بات کریں جو ہمارا فیس ہیں پوری دنیا کے آگے اسلامباد ہمارا کیپٹل ہے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ناکے تو ختم کر دیئے لیکن الٹرنیٹ پلان آج تک نہیں دیا آپ ناکے ختم کر رہے تھے آپ ختم تب کرتے ہیں جب آپ بتا دیکھیں اب یہ والا معاملہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ڈیجیٹل ہو گئے اس لئے ہم ناکے ختم کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ناکے ختم اور چوروں کو ڈاکوں کو آزادی مل گئی اب چوریاں بھی ہو رہی ہیں ڈاکے بھی ہو رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی میرے سامنے آئے ہیں بہت ساری واقعات ابھی ریپورٹ ہوئے ہیں کہ یہ جو کل پرسوں تک جو اتنے گھنٹوں طویل بریک ڈاون رہا بجلی کا پورے ملک میں اندھیرہ چھاہ رہا ہے تو پتہ نہیں تقریباً ہر شہر میں چوریاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے اور اس ٹاپک پر بھی ہم بات کریں گے مزید ایک مطلب سے بریک لیں گے جب بریک کے بعد واپس رہیں گے ایک نئے موضوع بار بھی بات کریں گے پاکستان میں جنسی زیادتیں کیسے بڑھتی چاہ رہی ہیں موسیقی ایون ٹی وی موضب پرگڑھ سے خدیس فلنگی دنچک نسوٹر رہنیر خان کارپور سے عبدال سمجھ جات ہوئی میں ہوں محمد کلخراس ایون ٹی وی حسن عبدال سے میں ہوں سمیرا سلیر ایون ٹی وی اسلام آباد میں ہوں محمود ساکر فلنگی ایون ٹی وی تحصیل ربورٹر رہی میر خان میں ہوں زیشان ربطور کمرانی ایون ٹی وی کوئیٹا سے میں ہوں موبین خان ایون ٹی وی سکر سے میں ہوں محمد کارک نوناری ایون ٹی وی منچنا آباد موسیقی ویلکم بیک اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہزارہ کمیونٹی پر ہونے والے اس ظلم اور بربرت کی حوالے سے جس پہ پوری قوم اس وقت افسردہ ہے وزیراعظم گئے تاخیر سے گئے لیکن چلے چلے تو گئے لیکن جس طرح زویددائی صاحب نے کہا بلیک میلنگ کا لفظ جو ہے وہ بعد میں کلیر بھی کیا گیا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے لئے کیا گیا تھا جو اس غم کے جو معاملہ تھا اور جو تکلیف کا معاملہ تھا اس کو پولٹیکل انگلز دینے کی کوششیں کی جا رہی تھی بہرحال اب دیکھنا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں نیشن نیشنل پلان کی ہم نے بات کی ہے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہرا کب تک ہوگا یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اور بار ہا بار زداری صاحب اس کو اٹھا رہے ہیں پروگرم کو تھوڑا سا باگے پڑھاتے ہیں اور زداری صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب جس طرح ملک میں یہ جنسی زیادتیوں کا معاملہ گائے بگائے بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے معصوم زینب کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں جب بھی کوئی نیا واقعہ آتا ہے تو اس میں قرار واقعہ سزا بھی دی گئی ملزم کو بھی اس کی باوجود آج بھی لوگوں کے دلوں میں نہ کوئی خوف ہے نہ پریشانی ہے اب خون کے رشتے جو ہیں وہ بھی آگے اپنی حدود کرتے جا رہے ہیں کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے اس کی صاحب صاحب پہلے تو میں اس کی تھوڑا وضعات کروں یا تیزیں بتاؤں کی جس طرح زینب کا واقعہ ہم تمام میڈیا میں اس کو کوٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے حصہ نہیں کی یہ پہلے واقعہ تھا پاکستان میں اس سے پہلے بھی بچیوں کے ذات چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے ان کے معاملات آتے رہے زینب کا معاملہ اس لیے ہمیں یاد رہتا ہے کیونکہ اس کی دو وجوات میری نظر میں ہیں ایک یہ تھا کہ اس کا جو ریپسٹ اور قاتل تھا وہ گھر کا فرد ہی نکلا اور دوسرا یہ کہ اس کا اس پی ڈی ٹرائل ہوا اور اس پی ڈی ٹرائل میں اس ملزم کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب اس طرح اس طرح عمل در آمد ہوگا جس بھی بچی کا ریپ ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اسی طرح اس پی ڈی ٹرائل ہوگا اور ڈین ایز ہوں گے اور وہ سارا اور ایک مہینے دو مہینے کے اندر ٹرائل مکمل جائے گا لیکن افسوس ہمیں نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں حالی میں لاہور میں ایک چودہ سالہ پندرہ سالہ بچہ اپنے سات آٹھ سال کے بھائی کو اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتا ہے مطلب میں تو اس میں میرے پاس الفاظ نہیں میں اس پر کیا بات کروں رشتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں باپ کے ہاتھوں بیٹی کا بھائی بہن مطلب ہر طرح سے اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں جیسے آج سندھ کا علاقہ پیر جو گوٹ ہے وہاں ایک سات سالہ بچی کا جو ہیں وہ فصلوں سے ان کی لاش ملی ہے اور اس بچی اس کو ریپ کر کے مار دیا گیا ہے تو یہ ہر روز جو بڑھتی رہی ہیں اب اس میں جہاں تک اس کی آپ کو لگتا ہے کیا ہے یہ تو وہ واقعات ہم گنتے جائیں گے شاید وقت ہتام ہو جائے گا تکلیش دے عمل ہے سارا یہ اور جب صاحب نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہوئی ہے سزا ہمیں ضرور نظر آئی زینب کے قاتل کو چاہے اس کے لئے ہمیں اس کو یاد بھی رکھا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے کیا ہماری تربیت کا فقدان ہے جو ہم اتنی لیمٹس کو کرتے جا رہے ہیں یعنی ایک موزلس معاشرہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک موزلس معاشرے میں رہتے ہیں تو لگتا تو یہ ہی کہ یہ صرف الفاظوں تک محدود ہے دیکھیں ان کے بہت ساری وجہات ہیں ساکیب صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکس کو آج بھی ایک پرائیوٹ ٹاپک سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں سیکس ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی چیز نساب میں موجود ہی نہیں آپ کو بچوں کو فیملی کے لوگوں کو سیکس ایڈوکیشن دینا پڑے گی اپنے والدین کو اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے آپ اپنے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو دوستانہ بے اے وے رکھنا ہوگا کہ بچہ اگر وہ کچھ ایسی چیز محسوس کر رہا ہے اپنی فیملی میمبر سے اپنے رشتے دار سے پڑوسی سے کہیں سے اگر وہ ٹیچر سے کیونکہ میرے خیال میں اب تو شاید سوسائیٹی کا کوئی ایلیمیٹ بچا ہی نہیں جس کا میں نام نہ لو وہ سب اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بتائے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ سنیں آپ اس میں بھی یہ نہ کہ آپ بچے کو آپ پریشر میں ڈال دے اور بچہ بول نہ سکیں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی سوسائیٹی اب بہت زیادہ اس موبائل فون کے آنے سے اس انٹرنیٹ کے آنے سے آج کل ہر بچہ جو ہے وہ اس طرح نہیں تو یار لاوروالا چال تیرہ چودہ سال سال کا بچہ ہے تو تیرہ چودہ سال کا بچہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اور وہ اتنا دلیر ہو کر کے اپنی بھائی کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس کو اینٹے مار کے اس کو قتل کر کے اس کو جا کر اس کا جو اس کی لاش ہے وہ جا کر کسی نالے میں پھینک کر آتا ہے اور گھر میں آ کر مزے سے بیٹھ جاتا ہے اور چودہ پندرہ گھنٹے تک اس کی پوری فیملی اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو یہ بتائی نہیں رہا یعنی کہ یہ جو ساری چیزیں ہمیں وہ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہے وہ کس سٹوریز دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے اگر کس کو مارا جائے تو کیسے تو ہمیں اپنی سوسائیٹی کا سر نو جائزہ لینا پڑے گا ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال کو پوزیٹیو روپوں میں لے کر جانا پڑے گا بچوں کو اس موبائل فون کے جس طرح میں امریکہ میں امریکہ کا صدر سوائی ٹرمپ کے باقیہ پوری تاریخ دیکھیں امریکہ کا صدر جب اوٹھ لیتا ہے اس کے بعد اس کا پرسنل فون ختم ہو جاتا ہے وہ پرسنل موبائل فون یوز نہیں کر سکتا چار سالوں تک جب تک وہ اس منصف سے اترنے جاتا ماں سوائے ٹرمپ کے تو ہمارے ہاں تو ہر کسی بچے کے پاس ایک ایک دو دو فون ہے اچھا یہ جو چلیں یہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی تھوڑی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نساب میں ایسی چیزیں بتانے کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہرے ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے ایجوکیشن ضروری بھی ہے بیڈ ٹچ گوڈ ٹچ کی اپنے بات کی ہے وہ ہم بچوں کو سکھانا چاہیے اور یہ ہر والدین کا فرض ہے کہ نظر بھی رکھی جائے لیکن یہاں تو ٹیچر ہے تو وہ اپنی حدود کراس کر رہا ہے باپ ہے خادر نخواستہ ناؤزباللہ فالدہ نے کیے جاتے وہ اپنی حدود کراس کر جاتا ہے سگا باپ نہیں ہے تو ستیلا باپ مطلب کس کی ہم بات کریں یہاں سوال یہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ویڈیوز دیکھ کر چاہے وہ کرائیم سٹوریز دیکھ رہا ہے تو خود کو اس طرح ایکٹ کر رہا ہے لیکن جب ایک گھرمک سگا بھائی چھوٹا بھائی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید یہ ایک نسیاتی معاملہ بھی ہو ایک سائیکالوجیکل بیریئرز ہیں کہ کہیں یہ کلیش تو نہ ہو کہ چھوٹے سی سا زیادہ لڑ ہو بڑے سے کام ہو بہرحال یہ معاملات ہو سکتے ہیں سوشل ریزنس بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جنسی زیادتی ہے اس پر کنٹرول کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا میں تو اس کو مزاکہ خیض سمجھوں گا جو بیچ میں بات چل رہی تھی کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ انسان جو مرد ہوگا اگر وہ ریپسٹ ہوگا تو اس کو اس طرح کی عجیب قسم کی سزا کی ضرورتی بات دی کہ سزا تو کانون میں پہلے ہی موجود ہے آپ اپنے جوڈیشن سسٹم کو انویسٹیگیشن کے سسٹم کو جدید تقاضوں پر لے کر آئیں آج تو اگر آپ چاہیں جنسی زیادتی کی بات قتل کیا گیا اب تو پورا پولیس کی دس گاڑیاں وہاں پورے گاؤں کو گھرے ہوئی ہے گھرنے کی ضرورت کیا ہے آپ پورے گاؤں کو کہیں کہ آئیں بھی ڈین اے ٹیسٹ کرواتے ہیں سب کا ڈین اے ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو پانچ دس دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے تو انویسٹیگیشن کو پہلے تو آپ جدید طریقوں پر لے کر آئیں پھر اس کے بعد آپ اس پیڈی ٹرائل نہیں کریں آپ اس میں ایک قانون کے اندر ڈیس دے دیں کہ اس کا تیس دنوں کے اندر ٹرائل مکمل کرنا ہے اگر جج ٹرائل مکمل نہیں کرتا تو جج کو کہیں کہ بھئی آپ گھر جائیں اگر آپ پولیس کو ایک ٹائم دے دیں کہ ایک ہفتے میں اس اس نے انویسٹیگیشن مکمل کرنی نہیں کرتی فارق کریں ان کو جب تک آپ اداروں کے اندر سزا اور جزا کا عمل شروع نہیں کریں گے ادارے فنکشنل صحیح نہیں کریں گے آپ کے پاس لائن آف ایکشن موجود ہے میں سوڑی آپ کے بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ اداروں کی بات کر رہا ہے اگر ادارے ہی شامل ہوں اس طرح کے بہت سے معاملات جس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم نے فیصلہ باد میں بھی دیکھا ہے ہم نے اور سرگودہ میں بھی سرگ معاملات دیکھیں کہ جہاں ایس آئی ایس آئی ایسے لوگ ہیں جو جو بچیاں کیس ریجسٹر کروانے آئی ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں پولیس فالو نے کی ہے مطلب اگر محافظ بھی ایک کام کریں گے اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں میں اداروں کا نام دیکھیں بھی چلے کیا دیتا ہوں لیکن جب وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوگا ایک ایک جج کا سکنڈل آپ کے سامنے آئے تھا کوئی یاد ہوگا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ انصاف کے لیے جی ٹھیک ہے مجھے تو پاکستان میں قانون آپ جس کی بھی بات کے نظر نہیں آتا بہرحال آپ کیا تجویز کرتے ہیں حکومت تو کیا کرنا چاہیے اس میں دیکھیں اب حکومت کو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے یہ تو ایک بڑے انقلاب کے سوا تو یہ ہونا نہیں ہے میں اس کے لیے آپ کو چالیس پینتالیس سال پیچھے لے کر جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو اس وقت کے جو لیبرل کنٹریز تھے ان میں سے ایران ایک لیبرل کنٹری ہوا کرتا تھا جب وہ شاہ رضا شاہ پیلوی کی جب حکومت ہی تو آپ کو پتا ہے وہاں پر ہر قسم کے آیاشی کے لیے وہ ایران کھلا ہوا آتا تھا لیکن جب وہاں اسلام انقلاب آیا ہے اور پھر ایسی سزائیں ہوئیں کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ آج ان کو اس اس لیول پر نہیں دیکھ رہے تو یہ جزا اور سزا کا عمل شروع سے اوپر سے لے کر نیچے تک لے جائیں ایک بہت بڑے ریولیشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک میرے خیال میں یہاں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے اتھنکس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری زبانیں بولنے والے ہیں مختلف کلچر کے لوگ ہیں تو اس لیے کیونکہ وہاں ایک سوچ ہے تو وہ ایک چیز ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے اور ایک کوئی مشکل ہے لیکن نامیمکن نہیں ریاست کی تو ذمہ داری ہے ریاست کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں وہ ماں باپ خاص طور پر اور بالکل آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایڈیوکیشن بھی دیں کہ وہ اپنے فیملی میں چچا چاچے کے پاس مامے مامے کے پاس کسی کزن کے ساتھ بھی اتنی اٹیجنر ہے یعنی کہ وہ جو ہمارا کلچر رائے ہیں کہ ہم نے بچوں کو گلے لگانا ہے بچوں کو پھر ماتھیں پہ کس بھی کرنی ہے یہ سب چیزوں کو اب ختم کریں تب یہ سیلولی چیزیں ہوگی اور یہ میں یقیناً ایک بڑے انقلاق کے بعد ہی ہو سکتا ہے چلیں بہت شکیہ ہمارے صاحب موجود ہے سیو زداری صاحب اور تفسیری طور پر تحضیح تفسرات دے رہے تھے اور آپ نے دونوں ہی موضوعات بڑے اہم جو ہے وہ وقت اٹھائیں اپنے ہزارہ برادری کے حوالے سے بھی یہی کہیں کہ زیرہ حکومت کو نیکشنل ایکشنل پلائن کے طرف جانا چاہیے وقت آگیا ہے جس طرح ہم نے سانے پشاور کا دیکھا تاکہ جب سوڑ دسمبر کو آرمی پبلک سکول بچوں کے ساتھ جو ایک دردناک واقعہ آیا تو اس کے بعد نیکشنل پلائن پر عمل درامت ہوا اور اس کے بعد ضرور عزب آپریشن ہوا اور جہانم واصل کیا گیا وہاں موجود لوگ جو ملزمان اس میں شامل تھے تو اب اس طرح ایک بار پھر ہمیں ضرورت ہے کہ نیکشنل ایکشنل پلائن کے اوپر فل فار عمل درامت کیا جائے ایک گرینٹ میٹنگ بلائی جائے اور اس پر منوان عمل کیا جائے نہ کہ صرف بیانات تک کہ یہ ایسا نہ ہو مزید دیر ہو جائے جنسی جاتیوں کے حوالے سے بھی قانون تو ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ اس پیڑی جوڈیشنل جو ہے وہ سسٹم کو تیز کرنا چاہیے اب دیکھنا یہ حکومت پاکستان کیا کرتی ہے کیونکہ اب ذمہ داریاں عمران خان پر بھی بڑھتی جا رہی ہیں الیکشنل کے سال ہمیں قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے حکومت جاتی بھی نظر آ رہی کیونکہ اب ٹائم کیونکہ مکمل ہونے والا ہے کئی ایسا نہ ہو عمران خان سے جو ووٹ لینے جائیں تو کس کس خون کا حساب دیں گے کس کس بیروزگار کا حساب دیں گے اور نہ جانے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے پروگرم میں ہی ہاں مجھے دیجئے جا سکت ہلانے کے بعد سب پہ نظر اندر کی خبر